یہ ان کا بہت ہی چھوٹا پن ہے کراچی کو اس وقت ہزاروں بسوں کی ضرورت ہے کراچی کو پانچ بڑے کوریڈورز کی ضرورت ہے لائٹ ریل سسٹم کی ضرورت ہے اور سرکولر ریلوے سے اس کو کنیک کرنے کی ضرورت ہے اس پورے ماس ٹرازٹ پروگرام میں اگر جو نعمت اللہ خان صاحب کے منصوبے کے مطابق یہ بن جاتا تو آج شہر کا یہ حال نہیں ہوتا لیکن جب سے جو حکومتیں موجود ہیں وہ اس میں کوئی کردار ادا نہیں کر رہی اور ڈلے پہ ڈلے ہوتا چلا جا رہا ہے اعلانات پہ اعلانات ہوتے ہیں افتتہ پہ افتتہ ہوتے ہیں لیکن ٹرانسپورٹ کی یہ سہولت حاصل نہیں ہے اور ہماری ماں بہنیں اور ہمارے بچے چنگچیوں پہ سفر کرتے ہیں لوگ یا تو اپنی موٹر سائیکل پہ پورے پورے خاندان کو بٹھاتے ہیں اور اس طرح جو ہے وہ خرچہ بچانے کی کوشش کرتے ہیں یا پھر چنگچیوں میں لوگ دھکے کھاتے پھرتے ہیں کوئی ٹرانسپورٹ کا سسٹم تین کروڑ سے زائد لوگوں کیلئے موجود نہیں ہے میں پوچھنا چاہتا ہوں وزیر اعلیٰ سن سے پیپس پارٹی کی حکومت سے کہ مسلسل چودہ سال سے برسر اقتدار میں آپ ہیں آپ نے اس شہر کو ٹرانسپورٹ کا کوئی نظام سرے سے دیا ہی نہیں بلکہ تباہ حال کرتے چلے گئے ہیں پھر بھی آپ کہتے ہیں کہ آپ کراچی کی حقوق کی بات نہ کریں پھر بھی آپ کہتے ہیں کہ جب آپ کراچی کی بات کرتے ہیں تو ہمیں پریشانی لاکھ ہوتی ہے میں کراچی کی ہی بات نہیں کر رہا آپ نے کونسا ہیدر آباد کو سکر کو لارکانہ کو جیکباباد کو کوئی ایسی ضرورت نہیں دی ہیں آپ نے تو پورے سندھ کا ہی بیڑا غرق کر کے رکھا ہوا ہے ٹھیک ہے کہ بہت سارے پروجیکٹ اب وفاق کے بھی ہیں اس پر میں آلیدہ بات کروں گا لیکن صوبائی حکومت جس کو آنرشپ لینی چاہیے اس شہر کی اور اس صوبے کی وہی آنرشپ لینے کے لیے تیار نہیں ہیں مجھے آپ بتائیں کہ اس کالے قانون میں اس بلدیاتی قانون میں انہوں نے تمام ڈسپینسریاں تک صوبائی حکومت کے ماہ تحت کر دی ہیں ہسپتالوں کو انہوں نے سارے کے سارے جو کیمسی کے تھے وہ صوبائی حکومت کے تحت کر دیا ہے اور کہتے یہ ہیں کہ ہم نے تو چونکہ یہ بلدیہ کے تحت یہ دارے ٹھیک نہیں چل رہے ہیں اس لیے صوبائی حکومت اس کو لے کر اس کو ٹھیک کرنا چاہتی ہے میں ایک سوال کرنا چاہتا ہوں مراد علی شاہ صاحب سے کشمور سے لے کر ہیدر آباد تک اور تمام ڈسٹرک کے اندر ڈیویجنل ہسپٹلز بھی موجود ہیں ترشری کیر کے اور ہر ڈسٹرک کے اندر ایک ہسپٹل موجود ہے ہر تعلقے کے اندر جسے آپ تحصیل کہتے ہیں اس میں ہسپٹل موجود ہے تمام کے تمام ہسپتالوں سے ریفر ٹو کراچی کا کیوں کیا جاتا ہے کیوں تمام پیشنٹ کو کراچی بھیجا جاتا ہے آج مجھے پتا چلا ابھی کہ ایک پیر سوج گیا ہے ایک آدمی کا تو کوٹری سے اس کو کراچی کے جنہ ہسپتال میں ریفر کیا گیا ہے پورے ہیدر آباد کے اندر اس کا علاج کا کوئی کیا ذریعہ موجود نہیں ہے کوٹری میں موجود نہیں ہے دادو میں موجود نہیں ہے اس کا مطلب کیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ کرپشن کے علاوہ اور لوٹ مار کے علاوہ کوئی کام نہیں ہو رہا ایک سو تہتر ارب روپے کا بجٹ ہے سہت کا سندھ کا اس ایک سو تہتر ارب روپے میں سے کتنے پیسے ہیں جو لوگوں کے اوپر لگ رہے ہیں لوگ مجبور ہوتے ہیں کہ وہ دوائیں باہر میڈیکل اسٹور سے خریدیں اور خود شہر کراچی کے ہسپتالوں کا یہ حال ہے کہ سویل ہسپتال اور جنہ ہسپتال میں دوائیاں نہیں مل رہی ہیں یہاں سویل ہسپتال میں ایسے کرپ لوگوں کو لاکر بٹھا دیا گیا ہے کہ جو انکولوجس جس کا کام ہے کہ وہاں پر کینسر کا علاج کرے اور جو دوائیاں وہاں پر موجود تھی جو پہلے سرکار میں دی جاتی تھی وہ بھی فراہم نہیں کی جا رہی ہیں اور اپنی ٹرائیویٹلی لوگوں کو دیکھا جاتا ہے پیشنٹس کو جو ہے وہ نہیں دیکھا جا رہا کس ادارے میں چلے جائیں جس ڈپارٹمنٹ میں چلے جائیں اور ظاہرے اپنے جو چہیتے لوگ ہیں وہ پورا یہ سسٹم چلا رہے ہیں پرانسفر پوسٹرنگ اپنی مرضی سے ہو رہی ہے جو ایسے لوگ ہیں جو باصلائیت ہیں قابل لوگ ہیں ان کو سائٹ پیکر دیا جاتا ہے اور من پسند لوگوں کو لاکر بٹھا دیا جاتا ہے میں ابھی لوگوں کے ناموں کو ڈسکس نہیں کر رہا میرے پاس معلومات موجود ہیں لیکن میں صرف یہ بتانا چاہتا ہوں کہ کرپشن اور لوٹ مار کا بازار گرم کیا ہوا ہے صوبائی حکومت نے اور علاج کے 173 روپے جو ہمارے ٹیکسوں کے پیسے ہیں اور ان ٹیکسوں میں بھی اہلے کراچی کا بہت بڑا ہاتھ ہے یہ جو 173 روپے آتے ہیں تو صوبائی حکومت بھی کچھ پیسے جنریٹ کرتی ہے لیکن اس کو نیسی ایوارڈ میں وفاق سے بھی حصہ ملتا ہے تو ظاہر ہے کہ وفاق کے ٹیکسوں یہ صوبائی ٹیکسوں اہلے کراچی پچاس ریصت تقریباً ان ٹیکسوں کا آدھا کرتے ہیں پورے بلک میں جو سہولتیں لوگوں کو محصر آتی ہیں اس میں کراچی کا حصہ آدھا ہوتا ہے لیکن کراچی کو کیا ملتا ہے یہ ایک بہت بڑی سوال یا نشان ہے لہٰذا یہ کالا قانون جس میں تمام ڈسپنسریہ تو ڈھائی سو جتنی بھی کراچی کی تھی وہ بھی انہوں نے قبضے میں لے لیں اور پھر اس کے ساتھ ساتھ تمام تعلیمی ادارے جو دوہزار ایک سے دوہزار نو تک سٹی ڈسٹرک گورنمنٹ کے پاس تھے چار ساڑھے چار ہزار ادارے تھے اور اس کا نظام اس کا انتظام بہتر ہو رہا تھا لیکن پھر اس نے حکومت نے اس کو اپنے پاس لے لیا تھا اور دوہزار تیرہ میں انہوں نے مکمل طور پر جو ہے وہ تعلیم اور صحیحت کا شعب اپنے پاس رکھا چند ادارے رہ گئے تھے اور بدقسمتی کی بات پھر یہی ہے کہ دوہزار تیرہ میں امکیم اپنی پوری آب و تاپ پوری طاقت کے ساتھ موجود تھی اور حکومت میں شابل تھی اور اس کے ہوتے ہوئے تمام تعلیم اور صحت کے تمام چیزیں ہتیال ہی تھیں صبحی حکومت نے اور آئین کے برخلاف کام کیا تھا اور زمانی جمع خرچ کے علاوہ امکیم نے کچھ بھی نہیں کیا تھا اور مزید ایک سال تک وہ حکومت میں موجود رہے تھے آج بھی عملاً صورتحال یہ ہے کہ صحت کے اور تعلیم کے سارے ادارے لینے کے بعد پھر جو ادارے سٹی ڈسٹر گورنمنٹ میں ملیڈ ڈیولپمنٹ ایتھارٹی انہوں نے نہیں بنا دی پہلے پورا انتظام سٹی گورنمنٹ کے ماتے